موسیقی سید الانبیاء والمرسلین وعالیت ویبین التاہرین المعسومین واللانت الدائمت والعادائهم مجمعین من یومنا حاضر الى لقاء یوم الدین اما و بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید والفرقان الامید و هو استقل قائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم باقیم الصلاة وعات وزکاة باواز بلند صلوات صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے مل کر باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خداوند عالم کا ایک حکم میں نے آپ احباب کی خدمت علیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے زمن میں دو چار معروضات گزارشات آپ کی سماعت کے نظر کرنے لگا ہوں تاکہ آل محمد کے ممبر پہ بیٹھنے کا حق ادا ہو جائے مجالس ہماری درسگاہ ہیں اور درسگاہ میں ہر قسم کی تعلیم ملتی ہے ہر قسم کی تعلیم سے مراد جو مفید تعلیم ہوتی ہے وہ درسگاہ میں ملتی ہے ہماری مجالس اس میں اہل بہت اتحار کے ذکر ہم بیان کرتے ہیں آل محمد کو مانتے ہیں ان کے فضائل ان کے موجزات قرآنی آیات میں ان کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں آج میں یہ چاہتا ہوں چند جملے یہ آپ کا جو قیمتی وقت ہے یہ اگر میں لوں تو آپ کی کردار سازی کی میری گفتگو باعث بنے اللہ نے ایک حکم دیا ہے ہر شائع کا اپنا مقام ہے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اسلام کے حکامات کا آپس میں مواز نہ کریں ان کا تقابل کریں جیسے ایک مدرسہ ہوتا ہے وہاں پہ بچے ہر پیریڈ پڑھتے ہیں جہاں پہ جو بھی پڑھایا جاتا ہے انگلیش بھی پڑھتے ہیں اردو بھی معاشیات بھی پڑھتے ہیں اسلامیات بھی پڑھتے ہیں معاشرتی علوم بھی پڑھتے ہیں یعنی ہر سبجیکٹ کی اپنی اپنی اہمیت ہے تو بہت بڑے سبجیکٹ ہیں مکتب آل محمد میں ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کا نام نماز ہے وہ واجب ہے وہ پڑھا کرو مومنین کی علامات میں سے ہمارے گیارویں امام سے پوچھا گیا تھا مومن کی علامت کیا ہے سرکار نے فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ شب و روز میں اکیامن رکات نماز پڑھتا ہو واجب سترہ رکات ہیں مومن کی نشانی یہ ہے اکیامن رکات پڑھتا ہو اکیامن اس وقت پوری ہوتی ہے جب مومن نمازِ تحجد بھی پڑھتا ہو نماز کا موضوع شاید آپ کو پسند نہ آئے یہ حقیقت ہے اب جو آپ کہتے ہو یہ نماز تنگی کے لیے نہیں آئی آسانی کے لیے آئی ہے جو بندہ یہ کہتا ہے میرا رزق کم ہے کم از کم چار معصوم امام فرماتے ہیں جو بندہ تحجد کی نماز پڑھے اور پھر دن کو کہے میں بھوکھا رہا ہوں تو ہم گواہی دیتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ خداوند عالم غیب سے اس کا رزق نازل فرما دیتا ہے اللہ ملائکہ پہ فخر کرتا ہے یا ملائکہ دیوہ یا سکان و سماواتی او میرے ملائکہ دیکھو میرا عبد ہے جس کی فطرت میں میں نے نید کو رکھا ہے اپنی فطرت تبدیل کر کے ٹھنڈے پانی سے غضو کر کے مسلح عبادت پہ مجھے یاد کر رہا ہے خدا فخر کرتا ہے ملائکہ پر ملائکہ نے اطراز کیا تھا جب خداوند عالم نے فرمایا تھا وَعِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا وَتَّجْعَلُوا فِيَا مَنْ يُفْلِدُوا فِيَا وَيَسْوِقُدِّمَا وَنَحْنُوا نُسَبِّو بِهَمْدِكَا وَنُقَدِّسُ لَقَالَ اِنِّي عَلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّا سُمَّ عَرَضَهُمَّ لَلْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَمْبِهُونِ بِأَسْمَاءِ هَا اُلَائِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّمَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْأَلِيمُ الْحَقِيمِ قَالَ يَا آدَمُوا اَمْبِهُونَ بِأَسْمَاءِم فَلَمَّا عَمْبَاءُمْ بِأَسْمَاءِمْ قَالَ مَلَّقُمْ اَلَّمَّا قُلْ لَكُمْ إِنِّي عَلَمُوا غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّمُوا وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ تو جب تخلیقِ آدم اور خلافتِ آدم پہ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا تو خداوندِ عالم اس وقت ملائکہ پہ فخر کرتا ہے دیکھو اولادِ آدم میں اے ڈھلی رات بھی مجھے فراموش نہیں کیا میری عبادت کر رہا ہے نماز واجب ہے ہر بندے پہ واجب ہے جو بندہ یہ سوچتا ہے میرے رزق میں کمی ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے معصومین علیہ السلام کے فرامین میں سے ہے جو بندہ نماز کی فکر کرے گا تو خداوندِ عالم اسے دنیا کی فکر سے بینِ آج بنا دے گا اللہ اس کا رزق خود نازل کرتا ہے اللہ تو وہ کریم اللہ ہے دشمن کا بھی رزق بند نہیں کرتا جو اللہ کو نہیں مانتا رزق اس کا بھی بند نہیں کرتا حساب لے گا آخر میں جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے جو گستا کی رہتی ہے تو وہ بھی کر لے جلدی انتقام میں وہ کرتا ہے جسے خوف ہو کہ دشمن پھر ہاتھ نہیں آئے گا اللہ کو انتقام میں جلدی نہیں آئے کہ یہ ہمارے ہاتھ پھر نہیں آئے گے اللہ کو پتا ہے جب میں چاہوں گا پکڑ لوں گا یہ بھاگ ہی نہیں سکتے اس لیے خدا مند عالم کو یاد کیا کرو اہلِ اسلام عربہ بیولہ شیعانِ حیدرِ قرار مجلس میں تشریف لاتے ہو جیسے بچوں کو اسکول بھیجتے ہو تو ہر روز آپ کا بچہ کچھ نہ کچھ یاد کر کے آتا ہے ارتقاء کر رہا ہے ترقی علمی منازل دنیاوی علوم تو اسی طرح جب ہم مکتبِ آلِ محمد میں آتے ہیں مجلسِ عذاب میں آتے ہیں تو ہر روز ارتقاء کی طرف جانا چاہیے قدم بلندی کی طرف جانا چاہیے عمل ضروری ہے عمل اتنا ضروری ہے کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی یہ علامت ہے کہ شب و روز میں اکیامن رکعت نماز پڑھتا ہو وہ اب بندہ نماز کے نزدیک بھی نہ جائے اور ہم کہیں ہم اہلِ بیدِ ادھار کے حبدار ہیں یہ دعویٰ ہے دلیل کیا ہے دعویٰ سے کام نہیں چلے گا بات دلیل سے بنتی ہے ہم دعویٰ کرتے رہیں اب میں دعویٰ کرنوں میں مجتہد ہوں اس کی دلیل کیا ہے اجازہ ہے میرے پاس اجتہاد کا اجازہ ہے تو ٹھیک ہے آپ کہیں گے بلکل ٹھیک ہے کوئی بندہ کہے میں پی اچ ڈی ہوں تو آپ ڈگری مانگیں گے ڈگری کے بغیر تو دعویٰ کوئی نہیں کرنے دیتا اسی طرح ہم جو اپنے آپ سے کہتے ہیں حبدار اہلِ بید ہیں ہمارے پاس ثبوت کیا ہے ہمارے وہ امام ہیں گفتگو آپ کو پسند شہد نہ آئے لیکن میں حق ادا کر رہا ہوں میں نے آپ سے کہا ہے یہ چندلہ میں کیونکہ مجھے بھی جلدی ہے میں نے کاظمی ہاؤس عشرے کی آج پانچویں میلس پڑھنی ہے تو یہاں بھی حاضری ضروری ہے اس کے بعد ذکریں مسائب بھی ہوگا ارتقاء اپنا حساب کیا کرو حساب جانتے ہو محاسبہ نفس حاسبہ باب ہے حساب سے جو دکاندار ہوتا ہے وہ ہر روز اپنی سیل گنتا ہے پھر دیکھتا ہے کون سے آئیٹم میں نے کتنے بیچیں میرا منافع کتنا ہوگا میرا ذاتی ذر کتنا لگا ہے میرے آج کی اخراجات کتنے ہیں کل میں نے نظام کیسے چلانا ہے یہ ہے محاسبہ اسی طرح وہ بندہ کامیاب ہے جس طرح وہ اپنے کاروبار کا حساب رکھتا ہے وہ کاروبار میں کامیاب ہے جو بندہ ذات کا حساب رکھتا ہے وہ اپنی ذات میں کامیاب ہے اور یہ ضروری ہے نہایت ضروری پھر ہماری دوسری یہ شکایت ہے معاشرے میں کہ ہمارے بچے ہمارا کہا نہیں مانتے اپنی مرضی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ آپ سے بچوں کا حق ہے کہ وہ ہماری نہ مانیں اپنی مرضی کریں آپ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے میں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے لوگ پوچھتے ہیں جی اس کی وجہ میں حرض یہ کرتا ہوں جب ہم اللہ کی نہیں مانتے ہماری اولاد ہمارا کہا کیسا مان سکتی ہے یہ تو حل جزاو لحسان اللہ لحسان بھائی جب ہم اللہ کی نہیں مانتے توقع رکھتے ہیں ہر کوئی ہماری مانے نہیں تمہارا کی مان لو پھر ہر کوئی تمہارا کہا مانے گا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو اولاد پہلے پوری کر دے گی تو اس لیے یہ آل محمد کا مکتب ہے بھائی ٹھیک ہے عبادت ضروری ہے ایک جملہ بہت بڑا مشہور جملہ کہنے لگا ہوں چونکہ آپ کی خاموشی نے بھی مجھے زیادہ مائل کیا ہے تو میں بھی موضوع خاموشی والا ہی آپ کو سنا ہوں کہ میں نے آپ سے لڑنا تو نہیں تھا کہ آپ ادھر توجہ کرو ادھر توجہ کرو ازہانِ عالیہ میں یہ بات ہے رکھ کے جاؤ جب بھی کسی کی مجلس سنو زاکر ہو خطیب ہو وائد ہو عالم ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کوئی مصبت تبدیلی آئی ہے ارتقاء کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے اگر نہیں جا رہے تو پھر آج آپ نے اپنی ذات کا گھاٹا کیا ہے بندے کاروبار کا گھاٹا برداش نہیں کرتے ہاں جتنا بھی ہمارا جاننے والا مومن ہم اس کی دکان پہ جائیں تو یہ کہتا ہے جی میں نے آپ سے منافع نہیں لیا گھاٹا تو برداش نہیں کرتا پانچ روپے بھی نہیں چھوڑے گا اصل ذر سے گھاٹا منافع بھی نہیں ہے جب بندے کاروبار میں گھاٹا برداش نہیں کرتے حیرت ہوتی ہے انسان پر اپنی ذات کا گھاٹا برداش کر رہا ہے گھاٹے میں جا رہا ہے بھئی علم حاصل کرو ضروری ہے طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم و مسلمت علم حاصل کرو یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر ہر مسلمان عورت پر اور یہ علم دین مراد دنیاوی علوم ہم حاصل کرتے ہیں روٹی کھانے کے لئے پیسے کمانے کے لئے تو جو ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے اس کے لئے تو میرٹ بناتے ہیں دن رات پڑتے ہیں اللہ جانے ہم کیوں غافل ہو گئے ہیں جو ہماری ہزار سالوں پر محیط زندگی ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا بنے گا ادھر تو بھائی بھی مدد کر دیتا ہے رشتہ دار بھی استاد بھی پروفیسر بھی سیاسی لوگ بھی مدد فرما دیتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے کام نکل جاتے ہیں وہاں یہ سلسلے بند ہو جائیں وہاں میرٹ ہوگا جملہ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ نے مزامین کو آپس میں نہیں ٹکرانا کمیسٹی بھی پڑھنا پڑے گی بائیو بھی فیزیکس بھی اگر یہ کمبینیشن آپ نے رکھی ہے تو یا جو لازمی سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ کسی کو آئیں یا نہ آئیں وہ پڑھنا پڑھتے ہیں ان کا امتحان ہوگا تو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو بھلی لگے یا اچھی نہ لگے میری گفتگو بات تو سچ ہے حقیقت بھی ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنت نہیں ہے جنت اور مضمون ہے نماز اور مضمون ہے آپس میں ٹکرانے کا ہاں میں کوئی حق نہیں اور میں پہاڑ سے بھی بڑا جملہ کہنے لگا ہوں جنت آل محمد کے اختیار کا نام ہے نماز آل محمد کے کردار کا نام ہے سمجھا رہے یہ بات ہر عبادت گزار عبادت گزار نہیں ہوتا شرائط ہے ہر پیش نماز کو آپ پیش نماز رکھتے ہو آپ کے پاس بندے آجائیں میں معلومی ہوں مجھے پیش نماز رکھ تحقیق کرو گے دیکھو گے اچھا بندہ ہے یا نہیں ہے کردار کیسا ہے کال او فیل میں تضاد تو نہیں مکھلا اور یہ بات بھی دیکھو گے کہ معاشرے ہے اسی طرح ہر بندے کی عبادت عبادت نہیں عبادت وہ قبول ہوگی جس عبادت میں مولا کہنا تلی ابن ابھی طالب کی بلا ہوگی مولا امیر المومنین کی بلا نہیں تو عبادت عبادت ہی نہیں ہے اگر عبدار اہل بیعت ہے بندہ تو پھر عبادت نہیں وہ میراج ہوتی ہے اگر عال محمد کو حبزار نہیں تو عبادت وبال جان بن جاتی ہے سواب ہی نہیں ہوتا چونکہ شرط فاقد ہے بڑا بندہ نماز ہی ہو وضو کے بغیر نماز پڑے سواب ہوگا کیوں نہیں ہوگا ازا فاقد الشرط فاقد المشروط شرط جب فاقد ہوتی ہے شرط ہے مشروط ہے نماز نماز بھی ختم ہو جاتی ہے شرط پوری نہیں ہے تو جب حضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو علی ابن عبی طالب کی ولایت کے بغیر عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے اللہ نے قانون بنایا ہے وہ بھی کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے اللہ قانون بنا دیتا ہے پسند کا نام دین نہیں ہے اللہ کا حکم ماننے کا نام دین ہے بڑی مشہور آیت ہے جو بھی منکر ہے وسیلے کا اس کے پاس یہی آیت ہے چاہے وہ کوئی ہے اپنا ہو یا پرایا یہی آیت پڑھتے ہیں بطور دلیل اللہ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ارشاد نستعین اللہ فرما رہا ہے میری ہی عبادت کرو مجھ ہی سے مدد طلب کرو عبادت کا مفہوم بھی نہیں آتا جس بندے کو وہ بھی یہ آیت پڑھتا ہے دلیل پیش کرتا ہے یہی ہے نا اللہ یہی کہہ رہا ہے ایہ کا نعبد ہو بس میری ہی عبادت کرو دعا پھر شیطان کا کیا قصور تھا خدا بند عالم نے بھی آیات پڑھی ہیں خدا نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو اللہ نے کہا سارے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا ابلیس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا ابلیس وہ ہے جس نے پانچ لاک سال تک اللہ کی عبادت کی ہے جنات میں سے تھا یہ اس کو مقام ملا ہے ارتقا کہ اللہ نے اس کو مولیم الملکوت بنا دیا ہے ملائکہ کو پڑھاتا ہے بڑا عبادت گزار بڑا توحید پراست اس نے کہا میں تو اس کو سجدہ نہیں کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تیری عبادت پسند ہے دوسری بات یہ ہے میں اس سے افضل ہوں وہ مٹی سے ہے میں آگ سے ہوں لہذا میں اس کیسے سجدہ کروں اللہ پاک نے فرمایا افضلیت کو چھوڑ میرا حکم دیکھ میں اللہ جو کہہ رہا ہوں اس کو سجدہ کر اس نے آگے جواب دیا ایہ کا نعبد میں تو تیری عبادت کرتا ہوں بیٹھے ہو چلے گئے ہو میں قرآن پاک کی یہ بہت بڑی اہم آیت ہے اس کی تفسیر بتانے لگا ہوں حقیقت عرض کرنے لگا ہوں اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر وہ کہتا میں تیری عبادت کرتا ہوں اگر ایہ کا نعبد کی بات ہے تو وہ کہہ رہا تھا ایہ کا نعبد پھر اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آدم کو سجدہ کر شیطان کہتا ایہ کا نعبد اللہ نے کہا پھر کہہ رہا ہوں تیری عبادت زائے ہو جائے گی تم ملعون بننے والا ہے رجیم ہونے والا ہے اس کو سجدہ کر کہتا ہے اس کو سجدہ نہیں کرتا ایہ کا نعبد میں تیری عبادت کرتا ہوں آواز قدرت آئی شیطان عبادت وہ نہیں جو تُو چاہے عبادت وہ ہے جو میں اللہ چاہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ سمجھ آرہ یہ نہیں آئے کہ ایہ کا نعبد اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ جو تُو ہمیں حکم دیتا ہے ہم تیرے حکم کے مطابق تیری عبادت کرتے ہیں اگر تُو حکم دے آدم کو سجدے کا تو ہم آدم کو سجدہ کریں گے اگر تُو ہمیں حکم دے اپنی ذات کے سجدے کا تو ہم تیری ذات کو سجدہ کریں تو اس لیے عبادات کے مفاہیم کا پتہ ہونا چاہیے اور آؤ میں آپ کو ایک اور عبادت بھی بتاؤں عبادت فقط یہ نہیں کہ بندہ مسلح پھر کھڑا رہے اور بھی عبادت ہے مومن کا دل نہ دکھاؤ یہ بھی عبادت ہے کسی کا حق نہ مار یہ بھی عبادت ہے کسی کی عبت نہ کرو یہ بھی عبادت ہے کسی سے حسد نہ کرو یہ بھی عبادت ہے ظالم کا ساتھ نہ دو یہ بھی عبادت ہے مظلوم کی مدد کرو یہ بھی عبادت ہے ایک اور آپ کو قینات عالم کے رسول کا فرمان سنا ہوں میرے مولا سرور قینات رحمت اللہ عالمین نے اپنے صحابیوں کو کتاب کر کے فرمایا ان نظر الى وجہ علی عبادت میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عظیم عبادت ہے اپنے اندر تبدیلی اجاز کرنے کی کوشش کرو ڈگری پڑھتی ہے تو تبدیلی تو آسان کام ہے اس سے بڑا اور مدرسہ ادارہ کوئی نہیں مجلس امام حسین سے پڑھی اور کوئی شہر نہیں کمال یہ ہے مکتب آل محمد کے علوم پڑھے جائیں تو سواب ہوتا ہے جو آل محمد کے طالب علم ہوتے ہیں یا ان کا جو ذکر سننے آتے ہیں ان کو سواب ہوتا ہے قدم قدم سواب جتنے قدم آپ چلے ہیں اتنے قدموں کے حساب سے سواب ملتا ہے اچھا تو یہ آپ فرمائیں ابھی اربائین کا موسم ہے عراق میں کربلا مولا میں لوگ پیدل چلتے ہیں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کیوں پیدل رواج ہے پیدل چلنے جن کے پاؤں نہیں ہیں وہ بھی پیدل چل رہے ہیں مراج کرام چل رہے ہیں علماء علام چل رہے ہیں خطبہ حضرات غائدین بڑے بڑے نفیس لوگ جنہوں نے زندگی میں چالیس پچاس کلومیٹر سفر نہیں کیا زریعہ امام حسین سے لے کر زریعہ امیر المومنین تک نوے کلومیٹر فاصلہ ہے زندگی مداری سے عرض کر رہا ہوں کرب علام اللہ اور نجف اشرف جو شہر ہیں آج کل تقریبا شہر کی حدود سے لے کر نجف اشرف کی حدود سے لے کر کرب علام اللہ کی حدود تک پچھتر کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ لوگ پیدل چلتے ہیں کیوں چلتے ہیں کبھی گور نہیں فرمایا وہ اس لیے پیدل چلتے ہیں کہ خدا وند عالم کا حکم ہے جب بھی ان کی زیارت کو جایا کرو قدم چھوٹے چھوٹے اٹھایا کرو سکینہ و وقار کے ساتھ چلا کرو معصوم سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا سلطان کربلا کی زیارت جو بندہ جائے ایک قدم پہ لاک نیکیا ملتی ہیں لاک گناہ معاف ہوتے ہیں لاک درجے بلند ہو جاتے ہیں گفتگو پسند آ رہی ہے تبدیلی کہ یہ تبدیلی نہیں ہے ہمارے ملک والی سیاسی تبدیلی نہیں ہاں روحانی ارتقام میں ہو ترقی ہو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم مکتب آل محمد میں جب آتے ہیں آل محمد سے جو درس لیتے ہیں تو ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں امپلیمنٹ یہ کمال ہے اللہ نے قرآن میں کہا نہیں ہے کہ قرآن وہ ہے مردے سے گفتگو کرو تو مردہ بولے گا تو ہم حافظ تو ہیں مردے نہیں بلوا سکتے اس کا مطلب یہ ہے ہم زبان سے حافظ ہیں دل سے اعتقاد قرآن ہے ہی نہیں حقیقت ہے ختم کرنے لگا ہوں آخری جملے ارتقاء پیدا کرو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو روحانی تبدیلی دعوے نہیں چلتے ادھر تو خالی کھولی دعوے چل جاتے ہیں حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں آپ کچھانے والا ہوں وہاں پہ ایسی بات نہیں ہوگی وہاں پہ ثبوت چلتے ہیں ہم تو دل کی تحریر نہیں پڑ سکتے ماسومین علیہ السلام ہمارے دل کی دھڑکن ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں میں آپ کو واقعہ سنا ہوں بزرگواران تشریف لائے ہیں ان کی زیافت تباہ کے لئے اور آپ کے لئے بھی امتحان ہونا ہے اور امتحان کے بغیر تو نظام ہی نہیں ہوتا جو بندے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں آپ کو پتہ ہے آپ افتوار مہینہ وار بچوں کا امتحان لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں یہ بچہ ضعیف ہے تو اس کے ساتھ زیادہ محنت کراتے ہیں تاکہ یہ بھی مضبوط ہو جائے ہندہ پیپروں میں اس کے اچھے نمبر آئیں تو بڑا آسان طریقہ ہے آپ طلب کرو خدا بند عالم نے جو نماز پہ میں نے گفت کی ہے نماز کو کیوں واجب قرار دیا ہے اگر پوری خدا ی اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ پانچ وقت میری نماز پڑھنے کے بعد تم طلب کروگے میں کریم اللہ عطا کروں گا نماز کے حجوب کی یہ علت ہے کہ باوضو ہو کر صدق دل سے مسلح عبادت پہ آوگے مجھ سے مانگوگے میں اللہ تمہیں عطا کروں گا تمہارے مانگنے میں دیر ہوگی میری عطا میں کوئی دیر نہیں ہوگی اور تم طلب کرو خدا بند عالم سے خدا پاک تمہیں یقینا نطاع کرے گا اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اس کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور وہاں پہ امتحان ہے خالی خولی دعوے نہیں چلنے ہم کہتے ہیں اپنے آپ میں اپنے دل میں مہدہ کرو اہد کرو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا بھئی یہی بات سن لو وہ لمبی بات ہے وہ امتحان والی آپ کا وقت نہ لوں مجھے بھی جلدی ہے مجلس پڑ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں اتمنان سے آپ کی خدمت آلیہ میں معروضات پیش کر رہا ہوں ایک بندہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ کی خدمت آلیہ میں آیا عرض کرتا مولا میں بڑا گناہ گار ہوں آپ کو کریم ذات سمجھ کے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں آپ مجھے گناہوں کی معافی بھی لے کے دیں لیکن مجھے یہ نہ کہیں کہ کوئی گناہ میں چھوڑ دوں گناہ بھی مجھ سے نہیں چھوٹ دے میرے مولا مسکرائے کہ مجھے اتنا کریم سمجھ کے آئے ہو تو پھر کیا یاد کرو گے میں تیرے گناہ ہوں کا زامن بنتا تجھے میں نہیں کہتا کہ اندہ گناہ چھوڑ مجھے کریم سمجھ کہ جو میری دیلیز پہ تو آیا ہے ایک وعدہ تو تو ہی کر میرے ساتھ ارد کرتا ہے مولا آپ حکم فرمائے مولا نے فرما تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا جاگ آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا کہتا ہے حضور یہ میرا وعدہ ہے اور اس نے خود اقرار کیا کہ کہنات کا ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو جو میں نہ کرتا ہوں گارا یا مولا سے وعدہ کرنے کے بعد ارادہ کیا شراب پیتا ہوں سوچا معصوم سے وعدہ کیا ہے اگر کسی نے پوچھ لیا شراب پیئے بتانا پڑے گا جھوٹ تو بولنا نہیں جب بتانا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم شراب پیتے ہی نہیں ہیں معصومین علیہ مسلم نے کیسا درس دیا ہے اس کے اندر کتنی تبدیل آگئی اچھا چور تھا درجہ گھر تک آ گیا رات کی تاریخی میں سوچ رہا ہے چوری میں بڑی منت سے کروں گا کسی نے پوچھا تو نے چور کی ہے جور تو بولنا نہیں ہے امام سے وعدہ ہے تو جب بتا دیا تو پھر مال بھی تو دینا پڑے گا جب مال واپس کرنا ہے تو پھر چوری کا فیدہ اسی جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا کہ امام کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں لہذا میں یہ کام کرتا ہی نہیں ایک ہفتے کے بعد مولا کی خدمت آلیہ میں گیا خوشحال ہو کر مسکراتا ہوا مولا کے قدم چونتا ہے مولا آپ نے تو کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا اسی کے صدقے میں مجھ سے سارے گناہ چھوٹ گئے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں لیسنس یافتہ ہوں اگر جھوٹ بولنے کا میں کہوں کہ میری اولاد جھوٹ نہ بولے یہ نہیں ہوگا وہ بڑی مشہور روایت ہے گڑ سے بھی منصوب ہے حاصل میں شہد سے ہے ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے آئی سرور کھنات کی خدمت دیا لی ہمیں حضور بڑی مشکل سے ہم شہد مگواتے ہیں یہ ہمارا بچہ بہت شہد کھا جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا کل لانا کل لے کے گئی میرے مولا نے اس بچے کے سر پہ دست شفقت پھیرا فرمایا میں کہہ رہا ہوں شہد اس وقت کھانا جب تیری ماں تجھے دے گی بچے نے کہا سمعن وطاتا میں نے سن بھی لیا میں نے عداد بھی کر لی اس بچے کی والدہ حیران یہی کچھ تھا تو آپ نے کل کیوں نہیں فرمایا میرے مولا نے مسکر آکے فرمایا کل چونکہ خود میں شہد تناول فرما چکا تھا آج مجھے پتا تھا کہ یہ تیرا بچہ آئے گا اس کو میں نصیت کروں گا بعد میں میں شہد کھاؤں گا اس لیے میں انصاف پر چلنا چاہتا تھا جو چیز میں خود کھا چکا ہوں اس سے معصوم بچے کو کیسے منع کروں اس لیے خود بچنا چاہیے جو بندہ خود بچتا ہے کسی گناہ سے اولاد خود بچ جاتی ہے درود پاک کی تلاوت فرمالو ملکے باب عادم امید میں کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پسند آئے ہوں گے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے فرش عذا پہ بیٹھ وعدہ کرنا ہے اپنی ذات سے کہ کوئی عیب ہے انشاءاللہ کوئی عیب نہیں ہے آپ کی زوات میں آپ طیب طاہر پاک ہو پاک اگر کوئی بات ہے تو کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے کوئی ہے مشکل تو اسے معاف کر دو خدا وند عالم کی صفت ہے معاف کر اور میں ہم سب کی تمام مشکلات کو فرمائے درود پاک کی تلاوت باباز بلن عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بڑی تھی عزہ دارو کربلا کا میدان سارے شہید ہو گئے بہت بڑی عبادت ہے کربلا کے مسافر حسین کے گم میں رونا سرور کهنات کا فرمان ہے ہمارے نبی آخر زمان کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ حسین مظلوم کے مسائب میں فقط اتنا رو پڑے کہ اس کے آنسوں سے مچھر کا پر بھیگ جائے تو میں محمد مصطفیٰ اس کی جنت کا زہم ہے آباد شاد رہو سلامت رہو با کرامت رہو آباد گھروں سے آئے آباد گھروں میں جائیں گے آپ نے گھروں کو طالع لگایا ہوگا خود جا کے طالع کھلو گے قسمت حسین مسافر کی جس کے گھروں کو طالع لگے تو آج تک نہیں کھل سکے دعا مانگو مولا امام زمانہ کا ظہور ہو قتل امام حسین کا انتقام بھی لیں کربلا کے مسافر حسین کا گھر بھی آباد کریں کیوں روتے ہیں اس لیے روتے ہیں جتنے حسین مظلوم ہیں اس سے زیادہ مظلوم زمانے میں کوئی نہیں ہے سید و شہدہ مظلوم کربلا جس کے بھائی مارے گئے جس کے بیتے مارے گئے جس کے بھانجے مارے گئے جس کے بھتیجے مارے گئے جس کے جوان مارے گئے جس کے انصار مارے گئے جس کے شریف اور معزد مہمان مارے گئے اکیلے بچ گئے حسائل ملدان کے شرفہ کا مجمع شریف زیادہ روتا ہے اہل بہت ادہار کے مسائل بے حیاء کو کیا پتہ آلی بی بی کتنی بڑی برداد لا پروہی نہ کرو تمہیں مشورہ دے رہا ہوں بات آپ نے خود عمل کرنے کی سوچ نہیں ہے کہ اس بات میں عمل کیا جائے میرا مشورہ یہی ہے غریب حسین کے مسائل میں شرم آکے نہ رویا کرو بہن عیمہ جس طرح گیارہ محرم کی رات کو ہمارے پرداداروں نے باواز بلند گریہ کیا رونے والوں مسیبت کی رات کا ذکر کیا ہے میرے مولا نے اور یہ بھی دعا مانگا کرو کوئی کسی کا بچ جائے حسین کا بچہ جو وہی نہیں تھا جو کربلا کے غریب حسین کی مدد کرتا سوار ہیں آواز قدرہ دائی حسین حسین شہادت عظمہ کے لئے تیار ہو جا حسین کی شہادت نہیں شہادت عظمہ بہت بڑی شہادت کیونکہ خود سید و شہادہ ہے میری دعا مولا آپ کی جوانی سلامت فرمائے یہ بھی عمل ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا میں بہت زیادہ عزت ہو تو معصومین علیہ مسلام نے فرما ہے کتاب کا نام ہے شفا اس میں عبالحسن عبالفادل تیرانی لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا میں عزت ہو آخرت میں عزت ہو تو غم حسین پہ بے تہاشا رویا جائے غریب حسین کے مسائب پہ دھاڑے مار کے رویا کرے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوگی آخرت میں بھی عزت ہوگی اکیلے بچ گئے حسین پردیسی حسین لاش اٹھا اٹھا تھکے حسین کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین علماء موررخین نے اتنا بھی لکھا ہے جتنے قرآن پاک کے حرف ہیں اتنے حسین کے بدن پہ زخم ہیں زخم کا مجموعہ زخم سے چور چور حسین آواز قدرت شہادت عظمہ کے لئے تیار ہو جاؤ کلمہ استرجاع پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَهِ رَاجِعُون گھوڑے سے اتر آئے رونے والوں اب دیکھنے کو راویان کربلا لکھتے ہیں اب دیکھنے کو حسین ہے فیلواق زخموں کا مجموعہ چل رہا ہے بدن سے ہوا بھی گزر رہی ہے اتنے زخم ہیں حسین کے بدن ناظرین پر اب ہوا کیا ایک بہت بڑا ظالم ترین سپاہی ہے فوج شام کا جس ملاؤون عزل کا نام ہے سال بن وحب جس کے عباس جیسے پہلے دار تھے آج اکیلہ ہو گیا رونے والو یہ سال بن وحب زبیدی ملاؤن آیا اس کے ہاتھ میں بہت بڑا نیزہ ہے اس نے وہ نیزہ اٹھایا حسین کے قریب آیا بڑے اتمنان سے وہ نیزہ حسین کے پہلوں میں مارا کربلا کا غریب حسین گرم ریت پہ تڑپ نے لگا آپ نے لا پروہی کی ہے روز والو غریب نے رو کے فروایا عباس آ دیکھ تیرے بعد میں غریب ہو گیا آفرین بھائی مولا آپ کا پرسہ منظور مقبول فرمائے یہی حق گئے غریب وں کے غم میں رونے کا لا پروہی نہ کرو بڑی مقبول مئیلے جھولیاں پھلا کے بیٹھو مولا تمہارے دلی مقاصد پورے فرمائے حسین مظلوم تڑپ رہے ایس تسی آواز میں کہا اب اللہ دیکھ تیرے بعد میں غریب ہو گئی ہم میرا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے رونے والو بڑی مشکل سے نیدہ پہلوں سے نکالا سر سے زخمی امامہ اتارا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا یہاں کمر کے ساتھ بطور پٹی بہندہ ہتھیلی ہیں تیک کے غریب حسین کھڑے ہو گئے اس کے بعد فرمایا یہ بھی فطرت کا تقاضہ ہے کسی بندے کو کوئی تقلیف ہو تو کہتا اممہ ہم تو زخمی اممہ او زخمی پہلو والی اممہ تیرے مسائب کی وراثت بھی مجھے مل گئی ہے اممہ تیرے پہلو پہ دروازہ گر آیا گیا میرے پہلو میں نیزہ مارا گیا اممہ تیرے اور میرے مسائب میں فرق ہے آپ کو سنبھالنے والی اممہ فضا تھی میرے مددگار سارے شہین ہو گئے اور میں اکیلا بچ گیا آفرین بھائی مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے دو یا تین منٹ کی عورت احمد ختم کرنے لگاؤں شبیہ ذلجنہ تو نہیں ہے برامد کی ذلجنہ ہے مولا پاک آپ کو سلامتی دے دو تین منٹ کی اور ذہمت اگر شبیہ پاک کی برامد کی نہیں تو دو تین منٹ کی اور ذہمت وری حسین آ رہے ہیں خیام کی طرف کہ پردہ داروں سے جا کے آخری ویدہ کر لوں رونے والو آئے خیام کے قریب آہستہ آہ رہے ہیں مرتجز کی باگیں چھوٹ گئیں حسین مظلوم کے گھوڑے میں بڑی وفا ہے ہم شیعہ وہ قوم ہیں مرتجز نے وفا کی ہے حسین مظلوم کے ساتھ ہم مرتجز کی شبیہ بناتے ہیں حسین کے ذکر کے ذات ہم وہ قوم ہیں ہم کسی محسن کا احسان فراموش نہیں کرتے خیام کے قریب آئے بلکل تھوڑے فاصلے پہ تھے جو آپ نے سنا ہوا ایسی آن حیدر اقرار آپ کی خدمت آلیہ میں عرض کر رہا ہو روتا وہ ہے جس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ نہیں رو سکتے تو حائے ضرور کیا کرو کیونکہ معصوم فرماتے ہیں نفس المہ مومن لنا تصویح جب بھی مومن ہمارے مسائے میں نہ رو سکے وہ تھنڈی سانس لیتا ہے تو ہم اس کی تھنڈی سانس نہیں تصویح لکھتے ہیں یہ ثواب ہے اہل بیت ادھار کے مسائے میں رونے کا اس لئے کہہ رہا ہوں بہت بڑی مظلومیت مظلوم کربلا کی عرض کرنے لگا ہوں لا پروائی نہیں کرنی آپ نے یہ روایت سنی ہوئی ہے کہ بلکل خیام کے قریب تھے تو ایک تیر لگا پیشانی پہ جس کی وجہ سے حسین نے کہا میں خیام میں نہیں جاتا یہ بات سچ ہے لیکن پوری اس طرح نہیں ہے اللہ جانے آپ تک پوری روایت کیوں نہیں پہنچی کیونکہ میرے مولا امام سجاد کا فرمان ہے جو بندہ جان بوجھ کے ہمارے مسائب کو چھپائے گا اللہ اس کو خونی کے ساتھ معشور کرے گا اس لیے جگر پہ ہاتھ رکھنا میں جبلہ پڑھنے لگا ہوں کربلا کے غریب حسین کو جو تیر لگا ہے پتہ ہے وہ تیر مارنے حسین کا بدن تلواریں کھا گئی تھی یا تیر کھا گئے تھے یا نیزے کھا گئے تھے حسین بہت نحیف ہو چکے تھے وہ ملون ازل کہتا ہے میں نے بڑا زور سے وہ دس سیر کا تیر حسین کو مارا ایک پھل حسین کی پیشانی میں لگا شیو ایک حسین کے حلق میں لگا ایک پھل حسین کے سینے میں لگا وہ خود بغیرت روایت کرتا ہے تیر میں نے اتنے زور سے مارا تیر نے حسین کو اٹھا لیا حسین پوشت کے بل زمین پہ نہیں گرے بلکہ پیشانی کے بل زمین پہ آئے حسین تنپ رہے تھے میں خوش ہو رہا تھا کربلا کی نگری میں زلدل پپا ہو گئے تھے شہادہ کے لاش تڑپنا شروع ہو گئے تھے بہت روئے حسین حسین کا مددگار کوئی نہیں تھا رونے والو بڑی مشکل سے وہ تیر نکالا علماء مقاتل نے لکھا جس طرح جناب علی اکبر کے سینے سے تیر نکالا اسی طرح وہ جبر چھی نکالی وہ تیر پیشانی گلے اور حلق سے نکالا رونے والو دو منٹ بیٹھ جاؤ شبی پاک کی برامدگی ہے شبی نظر آگئی ہے میں بتاؤں حسین مظلوم کتنا ہے رونے والو جو اہدہ امامہ میں نے بتایا حسین نے ماتھے کے ساتھ بطور پٹی بہندہ کربلا کے قریب حسین کی مظلومی سننا لا پرواہی نہ کرنا اور کربلا کی نگری ہلنا شروع ہو گئی حسین مظلوم پٹی بہندنے کے بعد خون بند نہیں ہو رہا خیام کے دروازے پہ آئے آواز دیکھے کہا میرے پردہ دار و میرا آخری سلام ملتان والوں بی بیوں نے یہ جملہ سنا سارے پردہ دار خیام کے دروازے کی طرف دوڑے علی کی آلیہ بیٹی نے آواز دیکھے کہا حسین اگر کوئی نراز گی ہے مجھے معاف کر دے میں تیری وہی بہن ہوں اور جب میری جوڑی مقدل میں گری ہے آپ لاشے اٹھانے کے لیے اٹھے ہو میں نے کہا بیٹھ جاؤ کسمت ہے تو دفن ہو جائیں گے ورنہ پڑے رہنے دے تو میرے سامنے بیٹھ میں تیرے چہرے کی زیارت کروں اور ابھی بغیر ملے جا رہے ہو بغیر ودا کیے کیوں جا رہے ہو غریب نے رو کے فرما میری مجبوریاں ہیں بی بی فرماتی ہے مجبوریاں بتا میں علی مشکل کشائے عالم کی بیٹی ہوں حسین نے فرمایا میرے بدن پہ بڑے زخم ہیں بی بی فرماتی ہے میری چادر موجود آ تیرے بدن میں میں پٹیاں رکھوں اور پٹیاں رکھنے کا نام آیا ملدان والو حسین نے رو کے فرمایا پٹی رکھنے کے لئے طبیب کی ضرورت ہوتی ہے آلیہ نے رو کے فرمایا نہ آپ رو نہ مجھے رولا آپ کو پتہ نہیں میں سات سال کی تھی امت نے پٹیاں رکھنا سکھا دیا کبھی اما زہرہ کے زخمی پہلو پہ پٹی رکھی آفرین نہیں رو نارا مظلومیت زہرہ پہ مولا تیری چوانی سلامت فرمائے بی بی رو کے فرماتی ہے کبھی اما زہرہ کے زخمی پہلو پہلو پٹیاں رکھی اس کو پکڑ لو بھائی موہ پہ مات ہم رکھا رہا مولا ہی بھائی سجاد فرماتے ہیں موہ پہ جانور کو بھی جانور کو مارتا مجھے معصومہ پہن کے تماش یاد آجاتے آفرین آفرین آخری جملے بی بی نے فرمایا میں پٹیاں رکھتی ہوں غریب اسے اندر گئے کوئی بی بی کہتی ہے بربیات مدیرہ کوئی کہتی ہے ویران مدیرہ کوئی کہتی ہے وہاں غربہ تھا کوئی کہتی ہے وہاں کسمہ تھا ساری بی بیاں ایک جملہ کہتی ہیں واہ ہجابہ اور رونے والوں غریب نے فرمایا شہادت کا وقت قریب ہو گیا رونے والوں مرتجز سامنے کھڑا تھا حسین کو کوئی وقت یاد آگیا جب میں پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اٹھارہ حشمی نیاز حسین یار پکڑ لے جوان نلباس وعین علی اکبر اب براش کہاں چلے گئے علی اکبر کہاں سو گئے آؤ دیکھو میں غریب ہو گیا اور رونے والوں غربت کا نام آیا پھر پردہ دار آئے علی ابی بی نے رکاب پکڑی حسین نے فرمایا چھوڑ دے رکاب بی بی فرما دی آج شام غریب آؤ کا نام آیا مرتجز نے پہلو زمین پہ ٹیک لیا حسین سوار نہیں ہوئے اور کہا مجھے پہچان میرا اتارنے والا کوئی نہیں رہا جس طرح مجھے سوار کرا رہے ہو مقتل میں اتار نہ پڑے گا مرتجز کہتا ہے مولا مجھے وہ وقت یاد ہے جب تیری اممہ نے کا خیال رکھنا اور اس کو تنہا نہ چھوڑنا یہ مرتجز کی شبیہ آگئی ہے مرتجز نے خیام میں بتایا حسین شہید ہو گئے یہ شبیہ زلجنہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے مولا مارے گئے ہم بے آسرا ہو گئے اور بے امام ہو گئے بے سردار ہو گئے ماتم حسین ہمارے